موسیقی امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا ہے کہ توشا خانہ سے جس کسی نے بھی مان لوٹا ہے سب کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے مونسورہ میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ملک میں حقیقی انقلاب کی ضرورت ہے جو ووٹ کی طاقت سے ہی ممکن ہے لیکن موجودہ حکمران نے کسی صورت بھی مقررہ وقت پر انتقابات نہیں کروانا چاہتے سراج الحق نے جیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ توشا خانہ کیس میں امران خان کو گرفتار اور نا اہل کیا گیا اس عدالتی فیصلہ پر ان کے پاس اپیل کا موقع موجود ہے امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سمن کیا جائے اور ان کا آرڈٹ کیا جائے جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں توشا خانہ سے استفادہ کیا ہے ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنا اور سب کا احتساب کرنا قوم کا مطالبہ ہے ان کا کہنا تھا کہ وقت آئے گا کہ سیاستدانوں ججوں اور جرنیلوں میں سے جس جس نے قومی خزانے سے کھیلا ہے ان کا بے لاغ اور شفاف احتساب ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنما کمر الزمان کائرہ نے بھی آئندہ انتقابات میں تاخیر کا اشارہ دے دیا ہے کمر الزمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ہلکا بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو چار ماہ چاہیے ہوتے ہیں اگر ڈیڑھ ماہ الیکشن میں تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں نئی مردم شماری کے بعد صوبوں کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اس لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کے ذرس ادارت ہونے والے مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ قانون میں آپ کو اپنے عمل کا جواب دا ہونا پڑتا ہے ایسا شخص جو عدالت میں مجم ثابت ہو چکا ہے اسے گرفتار ہونا ہی ہے مریم اور انزیب کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مقدمہ عدالتوں میں رہا مقدمہ تفتیش کے مراحل میں رہا اور ٹرائل کے عمل سے بھی گزرا پھر ٹرائل کورٹ نے پیسلا دیا الزامات تھے کہ ایک شخص اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا رہا ایک شخص جو اپنے دفاع میں شہادت پیش کرنے میں ناکام رہا مزید چار مقدمات بھی ہیں جو ٹرائل کورٹ میں ہیں جن میں سے ایک کیس انیس کروڑ برٹانوی پاؤنس سے متعلق ہے یہ ایک مقدمہ ہے جو پائے تکمیل کو پہنچا اور ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ایک شخص نے پندرہ ماہ قانون سے فرار اختیار کیا اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ کیا کسی شکر شباہ کے بغیر بددیانتی ثابت ہونے پر عدالت نے اپنا فیصلہ دیا